بتاریخ 23 جینوری بروز پیر کو وزیر داخلہ محمد محمد علی نے اپنے دفتر واقع لکڑی کا پول میں سکندر آباد کے دکن نائٹ سپورٹ شاپ کی عمارت میں پیش آنے والے انتہائی خوفناک و دلخراش فائر حادثے پر ایک عالی ستہی جائزہ اجلاس منعقد کیا جس میں محکم داخلہ کے پرنسپال سیکریٹری جیتیندر، ڈی جی فائر سرویس وائی ناغرڈی، ڈیریکٹر وی این ای، جی ایچ ایم سی وشواجیت کمپارٹی، فائر سرویس کے ڈیریکٹر لکشمی پرساد اور دیگر فائر آفیسرز بھی موجود تھے اس موقع پر آفیسران نے وزیر داخلہ محمد محمود علی کو وضاخت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سکندر آباد میں پیش آیا واقعہ کمرشل ہے جہاں پر عوام کی قصید تعداد میں آمد و رفت ہوتی ہے امارتوں کے سلر میں پارکنگ کی اجازت دے دی گئی مگر اکثر کاروباری لوگ سلر میں خود کا کاروبار کر رہے ہیں یا پھر کسی دوسرے کو قرائے پر جگہ دیے ہوئے ہیں جس کو کاروبار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے دونوں صورتحال میں سلر کا کام غیر خانونی طور پر کاروبار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے آگے کہا گیا ہے کہ سلر میں چلائے جا رہے کاروبار پر لوگ روک لگانا اور مالکین پر خانونی کاروائے کرنا وقت کا ضروری تخاظہ ہے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے تفصیلات حاصل کرنے کے بعد آفیسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ چوکس رہے اور اپنی خدمات کو باخوی طور پر انجام دے وزیر موصف نے آفیسران سے کہا ہے کہ اس سلسلے میں پچیس جینوری کو وزیر تلسن سرینیوہ سیادف نے ایک آلہ سطحی جائز اجلس طلب کیا آئیے سنتے اس خصوص میں مزید تفصیل